یہ جو ترکی کا صدر ہے نام سنے اس کا طیب ارتکان جس کو کہتے ہیں اس نے کیا کیا جب یہ شروع شروع میں اس نے اپنی قوم کو کیسے اکٹھا کیا اس نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ ان کو کہا اپنی قوم کو کہا کہ یہ تمہاری چھامنیاں ہیں یہ جو مسجد کے گمبت ہیں کہا کہ یہ ہماری ڈال ہیں یعنی اگر ہم مسجدوں سے محبت کریں گے تو یہ ہم کامیاب ہوں گے اب اس نے اپنی قوم کو جب اکٹھا کیا قوم اس کی بات سمجھ گئی تو آج آپ دیکھو آج ہمارے ملک میں یہ جو ڈالر ہے کتنے کا بھی دو سو روپے کا ہے ترکی میں کتنے کا تھا ساڑھے چار سو روپے کا تھا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس نے اپنی قوم کو صرف اتنا بولا کہ یہ جو ڈالر ہے اس کو چھوڑ دو لوگوں نے ڈالر کے ساتھ ناک صاف کر کے اور اسے ڈالر پھینک دیئے اور جتنے دیکھتے ہی دیکھتے جو ڈالر تھا وہ ایسے نیچے گرا کہ مو کے بل گرا ساڑھے چار سو کا ڈالر آج جو ہے وہاں پر سات لیرے کا ہے لیڈر جو ہوتا ہے اس کے بولے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مزاک اڑایا جاتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے ایک بنتا ہے تو وہ دوسرے کا مزاک اڑاتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہیں ایک دوسرے کو کیا کیا باتیں بولتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے لیڈر کا کمال اب ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں ٹیپو سلطان نے ایک جملہ بولا تھا کہ گدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اور یہ کیوں بولا تھا اس نے بولا اب موت سامنے ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے انگریز کا اگر ہم نہیں کریں گے پھر بھی ہم نے مرنا ہے تو اسی طریقے سے بیٹا جو لوگ جو قومیں اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہیں ان کے لیڈرز اپنی قوم کو کھڑا کرتے ہیں کس چیز کی اوپر برائی کی اوپر نہیں اچھائی کی اوپر